بسم اللہ الرحمن الرحیم نحج البلاغہ کلمہ کسار پینتیس جو لوگوں کے بارے میں بلا سوچے سمجھے وہ بات کہہ دیتا ہے جنہوں وہ پسند نہیں کرتے لوگ اس کے بارے میں بھی وہ کہہ دیتے ہیں جسے جانتے بھی نہیں ہیں مولائی گائنات کا ایک اور کال 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 نمبر ٹوئنٹی سیکس انسان جس بات کو دل میں چھپانا چاہتا ہے وہ اس کی زبان کے بے ساختہ کلمات اور چہرے کے اثار سے نمائی ہو جاتی ہیں زشان جوادی صاحب اس کے بارے میں کہتے ہیں زندگی کی بے شمار باتیں جن کا چھپانا اس وقت تک ممکن نہیں جب تک زبان کی حرکت جاری ہے اور چہرے کی غم ماضی سلامت ہے ان دو چیزوں پر کوئی انسان بھی قابو نہیں پاسکتا اور ان سے حقائقہ بہرل انکشاف ہو جاتا ہے تمام اومنین اور مومنات کی طرف سے امام سوانہ علیہ السلام کو جناب افادمہ زہرہ سلام اللہ علیہ وسلم کی شادتی تازید کرتے ہیں ٹاپک ہمارا رہے گا زبان حالات اور واقعات بیان کی جائیں گے اکتیس دسمبر دو ہزار بائیس رسول خدا نے فرمایا انسان کی بلائیں اس کی زبان سے جنم لیتی ہیں قرآن کی سورہ ہے انسان کوئی بات زبان سے نہیں نکالتا مگر یہ اس کے پاس ایک نگران تیار ہوتا ہے سورہ قاف کیاہت ہے فرشتے دائیں اور بائیں جانب ہوتے ہیں دائیں جانب آلہ جب انسان نگی کرتا ہے تو اسے دس گناہ لکھ لیتا ہے اور جب گناہ کرتا ہے تو دائیں جانب کا فرشتہ اس کو منع کرتا ہے کہ اس کے پاس سات گھنٹے ہیں ہو سکتا ہے شاید یہ تذبیر یا استغفار کر لے انسان کا قول اور فعال ایک بار وجود میں آنے کے بعد باقی رہتا ہے یہ قرآن جو ہے صاف عربی میں ہوا ہے سورہ شورہ کے آیت نمبر 195 ہم نے اس قرآن کو آپ کی زبان میں آسان کر دیا ہے تاکہ وہ نصیت حاصل کر سکیں جو اپنی زبان کی حفاظت کرتا ہے خداوند عالم اس کے عیب چھپا دیتا ہے زبان کا وار نیزے کے وار سے شدید تار ہوتا ہے یہ مولای کائنات نے فرمایا زبان ایسا درندہ ہے اگر اسے کھلا چھوڑ دے جائے تو وہ پھاڑ کھائے گا آگے خداوند عالم بدعمل اور بد زبان شخص کو دشمن رکھتا ہے مہم باقر نے فرمایا رسول خدا نے فرمایا خوبصورتی زبان میں ہے رسول خدا نے فرمایا تمہیں میرے طرف سے چھے چیزوں کو قبول کر لو میں تمہارے لئے جنت کی زمانت دیتا ہوں جب بات کرو تو جھوٹ نہ بولو جب وعدہ کرو اس کی خلاف ورزی نہ کرو جب تمہیں امانت دی جائے تو اس میں خیانت نہ کرو اپنی آنکھوں کو بند رکھو اپنی شرمگاؤں کی حفاظت کرو اور اپنے ہاتھوں اور زبان کو روکے رکھو خداوند عالم بدعمل اور بد زبان شخص کو دشمن رکھتا ہے امام باکر نے فرمایا جہیل اپنی زبان کا قیدی ہوتا ہے رسول خدا نے فرمایا جو شخص خدا کے لئے چالیس روز تا خلوصے اختیار کر لے اس کے دل سے اس کی زبان پر حکمت کے چشمیں جاری ہو جاتے ہیں اسلام یہ ہے کہ تم اپنے دل کو خداوند عزوجل کے لئے جھکا دو اور دوسرے مسلمان تمہاری زبان اور ہاتھ سے محفوظ رہیں رسول خدا نے فرمایا زبان انسان کا ترازو ہے وہ شخص ہمارا شیعہ نہیں جو زبان سے تو ہمارا قائل ہو مگر عمال میں ہماری مخالفت کرے امام جعفر صادق نے فرمایا یہ جس کی زبان سچی ہوتی ہے اس کا عمل پاکیزہ ہوتا ہے رسول خدا نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص کسی برائی کو دیکھے تو اسے چاہیے کہ ہاتھ سے ذریعے تبدیل کرے اگر اس کی طاقت نہ رکھتا ہو تو پھر زبان سے اگر یہ بھی نہ کر سکتا ہو تو پھر دل سے اور یہ کمزور ترین درجہ ایمان ہے مولاک ایند نے فرمایا جو شخص اپنے دل اور زبان سے برائی کی رکتام نہ کرے وہ زندوں میں چلتی پھرتی لاش ہے جہل اپنی زبان کا قیدی ہوتا ہے جو کچھ انسان کی زبان پر جاری ہوتا ہے اسی سے انسان کی عقل کا پتہ لگایا جا سکتا ہے جس نے اپنی زبان کی حفاظت نہ کی گویا اس نے کوئی عمل سر انجام نہیں دیا جس کی زبان سے لوگ ڈریں وہ جہنمی ہے امام جعفر صادق نے فرمایا بات کرو تاکہ پیچھانے جاؤں کیونکہ آدمی اپنی زبان میں پوشیدہ ہے تیری زبان سے تیری عقل کی ترجمان ہوتی ہے انسان کی سلامتی زبان کی حفاظت میں ہے اب حالات اور واقعات بیان کرتے ہیں 31 دسمبر 2022 برسی شہدہ سائنہ آشورہ 2009 مورم الحرام کو بم دھماکہ ہوا تھا جس میں پچاس سے زائد ازادار شہید ہوئے جس میں سنی اور شیعہ شامل تھے اور 150 سے زائد مومنین زخمی ہوئے تھے جلوس اپنے راستہ پر چلتا رہا بلوچستان میں سرچ آپریشن کے دوران دھماکہ ہوا جس میں کیپٹن شہید اور چار ایلکار ہلاک ہوئے ہیں پاکستان سے بڑے پیمانے پر ڈالر اغوانستان جا رہے ہیں اور ڈالر کراچی سے غیب ہیں 260 کا بھی نہیں مل رہا ہے بلیک میں مل رہا ہے ترکی کے صدارتی محل میں اسرائیلی سفیر نے زمداریاں سنبھال لی ہیں وہاں میوزک کی چلا ہے اسرائیل کے چیف نے حکم میں کہا ہے کہ جیسی ہمیں حکم ملے گا ایران کی جھوری تنصیبات ہم تباہ کر دیں گے یہ دھمکیے کبھی کر نہیں سکتے فرانس میں کردوں کو قتل کرنے والے شخص نے کا افسوس ہے کہ میں نے کم لوگوں کو قتل کیا وہ سارے مسلمان تھے مجھے ان کو زیادہ مارنا چاہیے تھا اور فرانس میں مسلمانوں کے خلاف جو ہے بہت تشدد آمیز کیا گیا جو لوگ مظاہرہ کر رہے تھے الٹا ان کے اوپر ہی تشدد کر دیا ایران کے خلاف جو ہے بہت زیادہ پروپیگنڈا کر رہے تھے یہ فرانس والے لیکن جب فرانس میں مسلمانوں کے خلاف ظلم و ستم ہوا تو انٹرنیشنل میڈیا بھی خاموش ہے چھوٹی چھوٹی بات بھی نہیں بتا رہا جبکہ ایران میں ہونے والے حالات کے اوپر بڑی بڑی ویڈیوز بنا کے کی جاری ہیں ایران نے فرانس کے اندر ہونے والے مسلمانوں کے خلاف جو ہے وہ تشدد کے اوپر جو ہے بھرپور مظمت کی ہے چودہ جو ہیں ایرانی مچھے رہے آٹھ سال بعد سومالیہ سے آزاد ہوئے ہیں جبکہ چھ پاکستانی مچھے رہے بھی ہیں یہاں کی گورنمنٹ پتہ نہیں کیا کر رہی ہے الشباب ہے سومالیہ میں جو ایک دیشتگرد تظیم ہے وہاں سے ان کو رہا کرا لیا ایرانیوں نے روز جو ہے ایران کو چوبیس جنگی تیارے فرام کرے گا یہ جو ہے اسرائیل نے بیان کیا ہے ایس یو تھاڈی فائی فائٹر تیارے یہ پہلے روز جو ہے وہ مصر کو دے رہا تھا لیکن امریکہ نے جو ہے اس ڈیل کو ختم کر دیا اب یہ ڈیل کہتے ہیں کہ ایران کے لیے ہو رہی ہے سعودی عرب حکومت پر تنقید کے جنم میں پروفیسر کو تیس سال قید کی سزا سنا دی گئی ہے ایران کے صدر ابراہیم رہیسی نے کہا ہے کہ فسادیوں سے کسی قسم کی نرمی نہیں بڑھتیں گے زلہ کرم کے علاقے میں سیکیورٹی فورسز اور دیشتگردوں کے درمیان جو ہے فائرنگ کے تبادلے میں دو دیشتگرد حالا ہوئے ہیں تین فوجی ہمارے شہید ہوئے ہیں ایران کی موجودہ پالیسی دانشمندانہ اور مصبت عمل ہے امان کے وزیر خارجہ بدر بن احمد اليوسفی نے جو ہے اپنے بیان میں کہا ہے اراق میں شہید قاسم سلمانی اور شہید ابو مہدی مہندس کی برسی کے لیے جو ہے تیاریاں ہو رہی ہیں مفتی تارک مسود یہ جو ہیں بڑے مفتخور مفتی ہیں اور یہ مسٹر بین کی طرح باتیں کرتے ہیں ڈاکٹر زاکر نائی سے انہوں نے ملاقات کی ہے ویسے کچھ مفتی ہیں جو رنگ برنگے ہیں اور انہوں نے جو ہے جناب ختیجہ پر مولا کائنات پر جو ہیں انہوں نے الزام لگائیں اور کچھ لوگوں پر جو کہ مفتی کنورڈ ہوئے شیعہ مذہب میں ان کے پر فائرنگ ہے ان کو مارا بھی ہے اور ہماری طرف سے تو ایک ہی کول ہوتا ہے شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے اٹھائیس دسمبر دوہزار نو کو جو ہے جو آشورو کا بلاسٹ ہوا تھا اس کے بارے میں ہم بیان کر چکے ہیں پاکستان میں گاڑیوں کے پلانٹس جو ہیں وہ آرزید اور پر بند ہو رہے ہیں جس میں پاکستان ٹویٹا ایف ایب ویل اور نشا چونیا لیمیٹڈ اور پاک سوزوکی اس کی بیسک بجائی ہے کہ ایل سی اور سمان جو ہے نہیں کھل رہا ہے اور اس کے علاوہ جو ہے سٹل سیکٹر ہے ان کے اندر بڑی پریشانیاں ہیں کہتے ہیں کہ اب جو سریعہ دو لاکھ میں ملائٹن پر اب وہ ڈھائی لاکھ یا پونے تین لاکھ پر چلا جائے گا بلوچستان میں جو ہے سرچ آپریشن کے دوران دھماکہ ہوا ہے جس میں جو ہے پانچ ہیلکار شہید ہوئے شائن فورس جو ہے وہ پاہروں سے اتر کر بلوچستان جہور میں آگئی ہے یہاں پہ انہوں نے ایک آمیر حسین پر فائرنگ کر دی ہے تین ہیلکاروں نے جو تاکو بک کیا اور فلیٹ کے اندر گھس کے اس کو جو ہے شہید کر دیا کوادر میں جو ہے حق دو تحریک چل رہی ہے بلوچستان زلہ زوب میں سیکیورٹی فورسس کے زیادہ فائرنگ ہوئی ہے اس میں کچھ ہمارے ہلکار شہید ہوئے ہیں اور تاریخ جمیل جو ہیں وہ ان کا دل کا دورہ پڑا ہے تمام مومنین نے اس کے بارے میں بڑی دعا کیا وہ خیریت سے ہیں کینیڈا میں ہیں اور انہوں نے اپنی تصویر ایک جاری کیے پولیس چیف جو ہے پورے پاکستان میں کہہ رہے ہیں کراچی کے حالات کنٹرول میں ہے پنجاب سے بہتر ہیں لیکن افسوسناک بات یہ ہے کہ ڈیکیتی چوری اور چھینہ گری ابھی بھی جاری ہے پاکستان میں دیشت گردی کا خطرہ امریکہ نے جو ہے تھریڈ جو ہے جاری کر دیا ہے کہ میریٹ ہوتل کراچی پر حملہ ہو سکتا ہے اور امریکہ جو ہے سف سادہ بیان دیتا ہے اس معاملے میں سپر ہائیوے پر جو ہے لوٹ مار کے دوران رینجر نے جو ہے ایکشن کیا ہے جس میں ایک اخوان ڈاکو مارا گیا ہے مزدور وسان جو ایک وزیر تھے پاکستان کے ان کی طرح روس کے سلامتی سربراہ کو بھی جو ہے خواب آنے لگ گئے ہیں دس پیشن گوئیاں انہوں نے کر دیئے ہیں کراچی میں سات سال کا ریکارڈ ٹوڑ گیا ہے دو ہزار بائیس میں اب تک ایک سو دو سے زائد شہری جو ہے قتل ہوئے ہیں ڈیکیتیوں میں اور دو ہزار اکیس میں جو ہے چونسٹ سے زیادہ قتل ہوئے تھے اور کہتے ہیں اٹھائیس دار سے کے قریب جو ہے موبائل چھینے گئے ہیں جو رپورٹ ہوئے ہیں اس سے زیادہ جو ہیں وہ رپورٹ نہیں ہوئے اور کہنے زیادہ تر جو ہے قرنگی انڈسٹریلی راتھانے کے پاس جو ہے یہ ہوا ہے سندھ میں جو ہے کلچر ڈے بلوش ڈے پخدون ڈے مہاجر ڈے جو میں ابو بکر جو میں عمر جو میں عثمان سمیت ملک بھر میں جلوس ریلیو کی کھلیاں میں جازت تو تھی لیکن ایام ہے فاطمیہ میں عزادہ رہے نے امام حسین پر پابندیاں یہ پابندیاں قبول نہیں کریں گے آرمی چیف جنرل سید آسیم منیر دہشتگردوں سے مقابلہ کیا جائے گا پاکستان قومن کا سکون منایا جائے گا ٹو ففٹی فور جو ہے کور کمانڈر کانفرنس ہوئی ہے لور ہائی کورٹ نے جو ہے ڈاکٹروں سے مطالق بیان جاری کیا ہے کہ جو مظاہرہ کر رہے ہیں ان ڈاکٹروں کو دور دراز تبادلہ کر دیں ان کا کیا کام ہے مظاہرہ کرنے سے سعودی عرب نے جو ہے اسپین کے ساتھ مشترکہ جنگی بحری جاز تیار کیا ہے وہ جو ہے وہاں پہنچ گیا ہے جدہ میں گیمبیا کے بعد ازبکستان میں جو ہے بھاری جو بھارتی صرف ہے اس سے پینے سے اٹھارہ بچے ہلاک ہوئے ہیں اس سے پہلے گیمبیا ڈاکو نے لوٹ لیا کلاشن کو ساتھی سی سی ٹی وی فوٹیج موجود ہے گلستان جہور منور چورنگی پر بھی جو ہے چائے پینے والے لوگوں سے موبائل سے ان کو جو ہے وہ چھین لئے گئے ہیں اور تمام مومنین مومنات کی طرف سے امام زوانہ علیہ السلام کی بھی لازت پر تمام مومنین کو مبارک بات دیتے ہیں اور پروردگارت تمام شہدہ ملت جافر شہدہ ایت اللہ محروم آیت اللہ خاندہ ایت اللہ محرومین کو علیہ اللین میں جگہ تا فرمائے محمد علی محمد کی تعلیمت پر چلنے کی توفیق تا فرمائے آمین یا رب العالمین